انسان کو بنایا دیکھئے دنیا کی چیزوں سے بنایا مٹی سے پانی سے آگ سے بنایا جو اس کی کیمیکل کونسٹیچوشن ہے باڈی کو اور اس کو اگر دیکھیں بھی تو جو باڈی کے جو کیمیکل کونسٹیچوشن ہے وہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر ایٹمز وہ اس کے جو کیمیکلز ہیں وہ وہ ہیں جو مٹی میں زمین میں ہوتے اس نے فرمایا اس کو مٹی سے پیدا کیا تو وہ جو مخلوق ہے تو جسم کے اندر مخلوق کا انس رکھا ہے جسم کے اندر اور جو اندر روح ہے سپیرٹ چونکہ that has been blown from the presence of almighty Allah اللہ's presence تو روح میں اللہ کا انس رکھا ہے دونوں انس انسان کے اندر ہیں دونوں attractions دونوں کے ساتھ انسان comfortable ہے جسم مخلوق کے ساتھ comfortable ہے روح اللہ کے ساتھ comfortable ہے جسم کو مخلوق کے ساتھ attraction اچھی لگتی ہے attachment روح کو اللہ کے ساتھ attraction attachment reunion relationship اچھی لگتی ہے دونوں انس ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں برابر ڈال کر زمین پر بھیج دیا اور یہ جو زمین پر بھیج کے فرمایا اگر زمین پر آ کر وہ انسان ایک ہے انسن بالحق دوسرا انسن بالخلق روح کا انس حق کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ اور جسم کا بوڈی کا جو انس ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے خلق کے ساتھ ہے دونوں رکھ دیئے دو انسیں جو ایک انس غالب آ جائے طاقت پکڑ جائے زیادہ powerful ہو جائے جس کا شیئر بڑھ جائے جس ایک انس کا تو دوسری محبت کو وہ بھول جاتی یہ ہے how the انس and نسیان are combined دونوں جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان کس طرح انس میں سے ہے کس طرح نسیان میں سے ہے کہ دونوں چیزیں رکھی ہیں تو دنیا میں آ گیا جسم comfortable فیل کرتا ہے اور اپنے اندر ایک طبی attraction فیل کرتا ہے attachment فیل کرتا ہے inclination فیل کرتا ہے natural inclination اور محبت خلق مخلوق کے ساتھ زمین کے ساتھ ان رشتوں کے ساتھ جو قرآنی مجید نے بیان کی مخلوق body ادھر جانا چاہتی ہے room ادھر جانا چاہتی ہے spirit and soul wants to go back its home the soul wants reunion to the presence of almighty Allah from where it came یہ ادھر جانا چاہتی ہے اب اگر محبت